اردو ڈسکوری کے معزز دوستو سلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناظرین اگرامی نیلسن منڈیلا کی رہلت سے دنیا ایک ایسے عظیم رہنما سے محروم ہو گئی جنہوں نے اپنے وطن سے نسلی انتیاز، ظلم اور نفرتوں کے خاتمے کے لیے تشدد سے پاک تحریک چلا کر اور اسے حتمی کامیابی سے ہم کنار کر کے دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے قابل تقلید مثال قائم کی منڈیلا کا ملک جنوبی افریقہ کئی دہائیوں تک گورے حکمرانوں کی نسلی انتیاز کی پالیسی کی بنیاد پر رواہ رکھی جانے والی بینصافیوں اور اس کے نتیجے میں مقامی سیاہ فام آبادی کے ردعمل کی بنا پر نفرتوں کا جہنم بنا رہا منڈیلا نے اپنے دور جوانی میں نسلی انتیاز کے خلاف تحریک میں شمولیت اختیار کی جس کی پاداش میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تاہم اپنی ستائیس سالہ طویل قید کے دوران بھی وہ نسلی انتیاز کے خلاف مہم کی رہنمائی کرتے رہے اپنے ہم نسلوں کو منڈیلا نے تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دے کر اجتماعی زندگی میں اہم کردار ادا کرنے کے قابل بنانے پر توجہ دی تشدد کی بجائے دلیل سے اپنا مقدمہ لڑنے کی تربیت تھی بلاخر ان کی رہائی عمل میں آئی اور انہوں نے جنوبی افریقہ میں نسل پرست حکومت کی بجائے منتخب جمہوری حکومت کے قیام کے لیے بات چیت اور قومی مفامت کی راہ اختیار کی بدلتے ہوئے حالات میں سفید فارم اگلیت کے لیے بھی منڈیلا کی تجاویز کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا لہٰذا جنوبی افریقہ میں عام انتخابات کے ذریعے جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا اور نیلسن منڈیلا ہی ملک کے پہلے سربراہ منتخب ہوئے ماضی کے زخموں کا ازالہ کرنے کے لیے منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ری کانسیلیشن کمیشن بنایا انہوں نے مجموعی طور پر انتقام کی بجائے معافی کی پالیسی اپنائی صدارت کے منصف سے الگ ہونے کے بعد بھی وہ انسانیت کی خدمت کے کاموں میں لگے رہے اور پوری دنیا کے مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرتے رہے بلا شبہ نیلسن منڈیلا کی جدوجہد میں دنیا کے تمام مظلوم لوگوں کے لیے رہنمائی موجود ہے ناظرین اگرامی نیلسن منڈیلا 18 جولائی 1918 میں کوسہ زبان بولنے والے تھیم بوک قبیلے میں پیدا ہوئے جو جنوبی افریقہ کے مشرقی حصے میں چھوٹا سا گاؤں ہیں جنوبی افریقہ میں انہیں ان کے خاندانی نام مادیبہ سے پکارتے تھے ان کا پیداشی نام رل حلالہ تھا جبکہ ان کے سکول کے استاد نے ان کا انگریزی نام نیلسن رکھا جب نیلسن نو برس کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا وہ تھمبو شاہی خاندان کے مشیر تھے والد کے انتقال کے بعد شاہی خاندان کے پادشاہ جونگن تا بادلن دائیبو نے نیلسن کو تھیم بول لوگوں کے قائم مقام مشیر کی سرپرستی میں دے دیا نیلسن منڈیلا نے 1943 میں افریقن نیشنل کانگریس یعنی اے ان سی میں شمولیت اختیار کی پہلے وہ صرف ایک کارکن تھے تہم بعد میں وہ اے ان سی یوتھ لیگ کے بانی اور صدر بنے قید کے کئی برسوں کے بعد بھی وہ اس تنظیم کے صدر رہے انہوں نے 1944 میں پہلی شادی ایولین میسی سے کی لیکن 1957 میں ان کی طلاق ہو گئی اس شادی سے ان کے تین بچے ہوئے منڈیلا نے وقالت پڑی اور 1952 میں اپنے ساتھی اولیور تیمبو کے ساتھ مل کر جوہانس برگ میں آفیس کھولا اور پریکٹس یرو کی منڈیلا نے اپنے دوست تیمبو کے ساتھ مل کر نسل پرستی کے اس نظام کے خلاف مہم چلائی جسے سفید فارم افراد پر مشتمل جماعت نیشنل پارٹی نے وضع کیا تھا اور جس سے سیاہ فارم اکثریت کا استحصال ہو رہا تھا 1956 میں منڈیلا اور 155 دیگر کارکنوں پر غداری کا الزام آیت کیا گیا یہ مقدمہ چار سال چلا اور اس کے بعد یہ الزامات خارج کر دیئے گی معزز خواتینوں حضرات نسل پرستی کے خلاف مزہمت اس وقت بڑھی جب ملک میں ایک نیا قانون بنا اس نئے قانون میں سیاہ فارم لوگوں کو رہائش اور روزگار سے متعلق ہدایات تھی 1958 میں منڈیلا نے میڈی کی زیلہ سے دوسری شادی کی جنہوں نے بعد میں اپنے شہر کی قید سے رہائی کی مہم میں بہت اہم کردار ادا کیا یہ شادی بھی 1996 میں اختتام کو پہنچی دوسری جانب اے ان سی کو 1960 میں کال ادم قرار دے دیا گیا اور منڈیلا روپوش ہو گئے نسل پرست حکومت کے خلاف ملک میں تناؤ مزید پڑ گیا اور 1960 میں یہ اس وقت انتہا کو پہنچ گیا جب پولیس نے 79 سیاہ فارم افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا یہ واقعہ جنوبی افریقہ میں پر ام مزہمت کا خاتمہ ثابت ہوا اس وقت اے ان سی کے نائب صدر مسٹر منڈیلا نے ملکی معیشت کو سبو تاز کرنے کے لیے مہم چلا دی منڈیلا کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر تشدد اور انتشار کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش جیسے الزامات آیت کیے گئے ریووینہ کے کمرے عدالت میں خود اپنا دفاع کرتے ہوئے منڈیلا نے جمہوریت آزادی اور برابری کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ میں ایک مثالی جمہوریت اور آزاد معاشرے کا خواہش مند ہوں جس میں تمام لوگ ایک ساتھ امن سے زندگی بسر کر سکے اور انہیں ایک جیسے مواقع مویسر ہوں یہ میرا تصور ہے جس کو مکمل کرنے کے لیے میں زندہ ہوں لیکن اگر ضرورت پڑی تو میں اس کی خاطر مرنے کے لیے بھی تیار ہوں ارگو ڈسکوری کے معزز دوستو انی سو چونسٹھ کے موسم سرما میں انہیں عمر قید کی سزا سنا دی گئی انی سو اڑھ سٹھ اور انی سو انہتر کے بارہ ماہ کے دوران دو بڑے واقعات رونما ہوئے پہلا یہ کہ منڈیلا کی والدہ کے انتقال ہوا دوسرا نیلسن منڈیلا کا بڑا بیٹا کار حادثے میں ہلاک ہو گیا لیکن انہیں ان کی آخری رسومات میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی انہیں اٹھارہ برس تک جزیرہ رابن کی جیل میں قید رکھا گیا اور پھر انی سو باسی میں پولز مور جیل میں منتقل کر دیا گیا منڈیلا اور اے ان سی کے دیگر رہنماؤں کو قید اور جلا وطنی کے دوران جنوبی افریقہ کے سیاہ فارم نوجوانوں نے سفید فارم اقلیت کی حکومت کے خلاف لڑائی جاری رکھی حکومت کی جانب سے نوجوانوں کے اس انقلاب کو دبانے کے دوران کئی لوگ ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے انی سو اسی میں اولیور تیمبو نے منڈیلا کو رہا کروانے کے لیے بین الاقوامی مہم کا آغاز کیا حالانکہ وہ خود جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے بین الاقوامی برادری نے جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت کے خلاف انی سو سٹھ سٹھ میں لگائی جانے والی پابندیوں کو مزید سخت کر دیا اس دباؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ انی سو نوے میں جنوبی افریقہ کے صدر ایف ڈبلیو ڈی کلارک نے اے ان سی پر آیت پابندی ختم کر دی اور منڈیلا کو بھی رہا کر دیا اس کے بعد جنوبی افریقہ میں ایک نئی مختلف نسل جمہوریت کے قیام کے لیے بات چیت شروع ہوئی معزز دوستو منڈیلا نے انی سو بانوے میں اپنی بیوی وینی کو اغواہ اور تشدد کے الزامات میں سزا ملنے کے بعد طلاق دے دی دسمبر انی سو تیرانوے میں نیلسن منڈیلا اور ڈی کلارک کو امن کے نوبل انام سے نوازا گیا اس کے پانچ ماہ بعد جنوبی افریقہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جمہوری الیکشن ہوئی جس میں تمام نسلوں کے افراد نے ووٹ ٹالے اور منڈیلا کو صدر چن لیا گیا انہیں اپنے اقتدار میں جو سب سے بڑے مسائل درپیش رہے ان میں غریب افراد کے لیے گھروں کی کمی اور شہروں میں پھیلتی ہوئی کچھی آبادیاں تھی انہوں نے حکومتی معاملات اپنے نائب کو سونپے اور خود جنوبی افریقہ کی نئی بین الاقوامی ساکھ بنانے میں مصروف ہو گئے وہ ملک میں موجود بین الاقوامی اداروں کو وہی رہنے اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے اٹھارہ جولائی انیس سو اٹھانوے کو نیلسن منڈیلا نے اپنی اسمی سالگرہ پر موز مبیق کے سابق صدر کی بیوہ گریکہ میچل سے تیسری شادی کی اور دنیا کے دورے جاری رکھے عام رانماؤں سے ملاقاتیں کی اور کانفرنسوں میں شرکت کی عہدہ صدارت چھوڑنے کے بعد انہیں کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا پیارے دوستو اپنی باقاعدہ ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ تر عوامی اجتماعات میں اپنے فلاحی ادارے منڈیلا فونڈیشن کے لیے کام کی غرض سے نظر آتے تھے نیلسن منڈیلا نے اپنی انانمی سالگرہ پر دنیا بھر کی نمائن شخصیات پر مشتمل ایک گروپ دا ایلڈرز قائم کیا تاکہ دنیا کو درپیش مشکل ترین مسائل سے نمٹنے کے لیے ان افراد کی مہارت اور رانمائی حاصل کی جا سکے انہوں نے حالیہ برسوں میں جو سب سے بڑا کام کیا وہ دوہزار پانچ میں ان کے بیٹے مارک گاتھو کی موت پر تھا ایک ایسے ملک میں جہاں ایڈز جیسے وبائی مرض کے بارے میں بات کرنا مایوب سمجھا جاتا ہے منڈیلا نے اعلان کیا کہ ان کے بیٹے کی موت ایڈز کی وجہ سے ہوئی اور جنوبی افریقہ کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ایڈز کے بارے میں اس طرح سے بات کریں کہ اسے ایک عام بیماری کی طرح سمجھا جاتا انہوں نے دوہزار دس کے فوٹبال عالمی کپ کی میزبانی جنوبی افریقہ کو دلوانے کے فیصلے میں اہم کردار ادا کیا اور اس کی اختتامی تقریب میں بھی شرکت کی منڈیلا پھیپڑوں میں انفیکشن کی وجہ سے طویل عرصے سے زیرے علاج تھے ستمبر دوہزار تیرہ میں بھی کئی روز اسپتال رہے تاہم ڈسچارج ہونے کے بعد سے انہوں نے بات نہیں کی نیلسن منڈیلا پانچ دسمبر دوہزار تیرہ کو پچانوے برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جاملے دنیا امن کے اس عظیم باپ کو کبھی فراموش نہیں کر پائے گی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری عوصلہ افضائی کیجئے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے باندھ